اسلام علیکم گائز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو لے کر آیا ہوں حسن زی کوئلہ کڑائی پر جو کہ کراچی کے بہت ہی مشہور ترین ریسٹورنٹ میں سے ایک ریسٹورنٹ ہے اور اس کا ایڈرس ہے پوٹر بم سے جب آپ آئیشہ منزلی کی طرف جا رہے ہوں گے تو لیفٹ ہینڈ سائٹ پر یہ موجود ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ یہاں پر بننے والی سب سے زبردست بلوچی تکہ کڑائی کی ریسپی گائز اس کو بنانا بہت آسان ہے اور بہت ہی یونیک طریقے سے یہ تیار کی جاتی ہے جس کا ٹیسٹ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک بار ٹرائی کر لیا تو آپ کا دل چاہے گا کہ آپ بار بار اسے ٹرائی کریں تو چلیں اس بہت ہی سبردست کی سیم کی ریسپی کو ہم سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے کوکنگ آئل ایڈ کرنا ہے کوکنگ آئل ایڈ کرنے کے بعد ایز یو جیویل آپ نے سے گرم ہونے کے لیے کوئلے پر رکھ دینا ہے اگر گھر پر کوئلہ نہیں ہے تو آپ اسٹوپ پروی سے تیار کر سکتے ہیں جیسی کوکنگ آئل گرم ہو جائے گا تو گرم ہونے کے بعد آپ نے اس میں چکن آئیڈ کر دینا ہے یہاں پہ چکن ہاف کیجی آئیڈ کیا گیا ہے ہاف کیجی چکن آئیڈ کرنے کے بعد اس میں آپ نے سالٹ آئیڈ کرنا ہے ہاف کیجی سپونٹ سالٹ یعنی نمک آپ نے سا ایس پر یو ٹیسٹ آئیڈ کرنے گا اور اس کو تقریباً چھے سے سات منٹ کے لیے فرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اسے کور کرنا ہے آپ نے اور چھے سے سات منٹ کے لیے اچھی طرح سے آپ نے اسے فرائی کرنینا ہے اور پھر فرائی کرنے کے بعد آپ نے نیکس پروسس کرنا ہے تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے چکن کو ہم نے ڈی فرائی کیا تھا چکن کو ڈی فرائی کرنے کے بعد یہاں پہ جنجر اینڈ گارلک پیسٹ ایک ٹیبل سپون آپ نے ایٹ کرنا ہے ادرک لسن کے پیسٹ سات سے آٹھ ٹیبل سپون ایٹ کرنے کے بعد آپ نے اسے کور کرنا ہے اور پھر تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے کک کرنا ہے اس ریسیپی میں جنجر اینڈ گارلک پیسٹ کی کونٹیٹی زیادہ جاتی ہے اس لیے آپ کو پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے اس کا ٹیسٹ چکن کے ساتھ بہت ہی زبردست ڈیولپ ہوتا ہے ٹوٹل سیون ٹو ایٹ ٹیبل سپون آپ نے جنجر اینڈ گارلک پیسٹ آٹھ کرنا ہے تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے ہم نے اسے کک کیا تھا اس کے بعد یہاں پہ ہم گرین چلی آٹھ کر دیں گے سیون ٹو ایٹ میڈیم سائز اور پھر اس کو ہم نے سات سے آٹھ منٹ کے لیے اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے تاکہ گرین چلی کا ٹیسٹ بھی اس چکن کے ساتھ شامل ہو سکے جو گرین چلی جنجر اینڈ گارلک پیسٹ اور چکن کے ساتھ اس کی کمبینیشن جو بنتا ہے وہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے اسے گھر پر آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ اس کا ٹیسٹ آپ لوگوں کو کیسا لگا بہت ہی ڈرائی کڑائی ہے بہت اچھا ہے اگر آپ گھر کی باقی کڑائی کھا کھا کر دل بھر چکے ہیں تو آپ اس قسم کی کڑائی گھر پر بنائیں تو آپ لوگوں کو ٹیسٹ بھی چینج ہوگا اور آپ لوگوں کو بہت زیادہ اس کا ٹیسٹ پسند بھی آئے گا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ لوگوں کو اسی طرح کی بہت ہی چینج بہت ہی ڈیفرنٹ ریسیپی بار بار شیئر کر سکیں اور آپ لوگوں کی جو ہے کوکنگ ایکسپریٹیز جو ہے امپروو ہو سکے اس کے بعد یہاں پہ ہم نے سمپل یہ کرنا ہے کہ جو کی کوکنگ آئل ہے اس کے اندر اس کو ہم نے ریڈیوز کر لینا ہے تمام کوکنگ آئل کو ہم نے ریڈیوز کر لینا ہے اور پھر نیکس سٹیپ ہم نے کرنا ہے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کرنا ہے اور بیل آئیکن کو بٹن لازمی پریس کرنا ہے تاکہ ہماری تمام ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہیں وقت پر اگر آپ بیل آئیکن کا بٹن پریس نہیں کرتے ہیں آپ نے ریڈ چلی پاوڈر اور ریڈ چلی پلیک یہ دونوں کو مکس کرنا ہے اور یہ ون ٹیبل سپون آپ نے یہاں پہ آئٹ کر دینا ہے ساتھ ساتھ آپ نے یہاں پہ چاٹ مسالہ بھی آئٹ کر دینا ہے اور چاٹ مسالہ آپ نے ون ٹیبل سپون آئٹ کرنا ہے ون ٹیبل سپون چاٹ مسالہ آئٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے ٹو لیمن لینا ہے اور اس کے جوس یہاں پہ آئٹ کرنا ہے ٹو لیمن جوس آپ نے ایٹ کرنا ہے یاد رہے کہ لیمن جوس جو آپ کو ایٹ کرنا ہے وہ بڑے لیمن کا ایٹ کرنا ہے اگر چھوٹا لیمن ہے تو آپ کو کم از کم چار لیمن کے جوس یہاں پہ ایٹ کرنا ہوگا اور پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جنجر جولین کٹنگ ایٹ کرنا ہے اور پھر اس طرح سے آپ نے اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے تاکہ لیمن بھی چکن کے ساتھ شامل ہو سکتے اور اس طرح سے ہماری بہت ہی زبردست کسیم کی بلوچی تکہ کڑائی تیار ہو چکی ہے یہ بلوچی کڑائی گھر پر ضرور ٹرائی کیجئے گا فائنل پرسنٹیشن کے لیے اس کے پر آپ نے جنجر جولین کٹنگ اور کارینڈ لیف جو ہے آپ نے انہی ہر دھنیا ایٹ کر دینا ہے اور اس طرح سے ہماری بہت زبردست کسیم کی چکن بلوچی تکہ کڑائی تیار ہو چکی ہے امید ہے کہ آج کی بھی یہ ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ایک نیو ریسپی کے ساتھ ایک بار پھر حاصل ہوں گا مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ